عوض بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مربان و نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین اس وقت ہم سیڈنی کے روائل پرنچ سینفرڈ ہوسپیٹر میں موجود ہیں اور تھوڑا سا لکھ اور تھوڑا سی خوشی اس بات کی ہے کہ تاہا جو کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سارا انجام دیا آپ سب کو پتا ہے کہ بونڈائی جنکشن جو شوپنگ سینٹر ہے اس میں جو واقعہ ہوا جو سانیہ ہوا اس میں انہوں نے نا صرف انہوں نے بلکہ جو ایک اور پاکستانی سیکیورٹی گارڈ تھے فراز جن کی اس حادثے میں ڈیتھ ہوئی ان دونوں نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ زخمی ہوئے اور جو فراز تھے وہ جان کی بازی ہار گئے آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں تاہا کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ تاہا کے کیا خیالات ہیں اور اس واقعے میں کیا ہوا کیسے وہ واقعہ نما ہوا ہے تاہا سب سے پہلے اللہ تعالی آپ کو صحیح دیں آپ نے بہت بڑا کام کیا اور آپ جو پاکستان یا پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پہ ہے اس کے لیے آپ نے ایک کاملے فخر کام کیا میں بہت خوش ہوا اس بات سے کہ آپ جیسے نوجوانوں نے ہماری کمیونٹی کا صرف فخر سے بلند کیا آپ کو بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اس کو ہمیں اتنا اپریشیٹ کیا لیکن یہ کہ جو کچھ ہو سکتا تھا اپنے کپیسٹی میں وہ کوشش کی کہ ہم کر سکیں اور اپنے وہ جو اس بات کی ہوشی ہے کہ مطلب اپنے ملک کا نام جو روشن ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کی بڑی خوشی ہے یہ بتائیں آپ لوگوں کو بہت کم سے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو اس کیورٹی گارڈ ہے آپ پیشے سے انجینئر ہیں اور جو بھی یہاں پہ انجینئنگ کی کر رہے ہیں تو یہ چاکو چھوٹیوں کی طرف آپ کیسے چلے گئے بسکلی میں یہاں آسٹریلیا آلموسٹ تقریباً ڈیرھ سال ہو گئے میں یہاں رہائش پذیر ہوں میں یہاں پروفیشنل جوپ کرتا ہوں رینیوبل انرچی کمپنی میں ایسا ٹیکنیکل سپورٹ انجینئر تو فول ٹائم میری جوپ بھی یہ ہے اور میں پچھلے تقریباً ون اڈا ہافیئر سے یہ جوپ کر رہا ہوں بٹ یہ کہ پچھلے کچھ ٹائم سے یہ کہ میری فرینڈز ہیں وہ مطلب آپ کو بتا ہے کہ آپ اپراد رہ رہے ہوں تو مطلب ٹائم جو ہوتا ہے جو گزارنے کے لئے دوستوں کے ساتھ سے بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب ٹائم یہاں ایک تو بہت تیزی سے گزارتا ہے اور مطلب ہر کسی کے شہر ٹول اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ملنا ملانا بہت مشکل ہے یہاں تو میری فرینڈز مطلب یہ کہ انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہوا تھا مطلب اس پروفیشن میں آئے ہوئے تھے پارٹ ٹائم تو مطلب انہوں نے مجھے انکرچ کیا اور میں نے پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی سوچا کہ پھر میں نے کہا چلو اسی بہانے چلو ایک آپس میں دوستوں کے ساتھ گیدرنگ ہو جاتی ہے بندہ ملتا ہے تو میں نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا تو یہ کہ فر ٹائم بینگ یہ جو ہے ویکنس پر ان کے ساتھ میں یہ وقت گزارنے کے لئے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اور سیکیورٹی کی جوب ایسی ہے گھومتے گھوماتے بندے کا ٹائم بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو ایک طرح سے اچھا ایک مطلب ایکسپیرنس تھا کیونکہ فرس ٹائم تھا تو یہ ہے کہ بہت اچھا ایک طرح سے تھا کیونکہ دوست نے انکریج کیا تو یہ کہ فول ٹائم کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جب موقع ملے تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم پاس اچھا ہو جاتا یہ چیز ہوتا ہے چھے یہ بتائیے یہ حادثہ آپ کیونکہ اس کے وکٹم ہیں اس میں کام پہ آپ کے جو پہ تھے ایک دم سے شوربہ بھیلا ہوا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایک بندے کے ہاتھ میں نائف ہے اور وہ بندے مار رہے ہیں بسیکلی اس ٹائم میں اور میرے ایک کلیک ہیں فراس وہ ہم اس ٹائم موجود تھے شاپنگ مال کے لیول فور پہ تو آل آف او سڈن ہمیں آواز سنائی دی مطلب اور لوگوں کی بھاگنے کی اور چیخنے کی آوازیں آئیں تو اگتم ہم نے دیکھا تو ہم نے آپس میں یہ سوچا کہ مطلب جا کے دیکھیں کہ ہوا کیا اور چیزیں مطلب جس طرح کی لوگوں کی تھی تو اس طرح لگ رہا تھے کوئی کوئی انسٹن سیچویشن کوئی مطلب کوئی نارمل نہیں لگ رہی تو ہم نے یہ تیکھا کہ جا کے مطلب اسیس کریں سیچویشن اور کوئی اس طرح کی سیچویشن ہے تو لوگوں کو مطلب سیف پلیس پہ لے کے جائیں اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی اگر انسیڈن کرو رہا اس طرح ہمیں نہیں پتا تھا کہ مطلب کون ہے کیا ہو رہا اور کوئی کریمینل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا کوئی بھی تو ہم اس طرح یہی اپنے سوچ سے کہے تھے اور ہم نے جا کے کوشش کی لوگوں کو تھوڑا سا اویکویٹ کروانے کی کوشش کی سیف پلیس پہ کرنے کے لیے تو اس ٹیم لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کچھ آہ وانڈیٹ پیپل کچھ آہ تھے وہ نیچے گرے ہوئے بھی تھی فیمیلز تو اس ٹیم ایکتما دھیان نہیں رہا کہ مطلب اس کو نوٹس کرتے کیونکہ جافی لوگوں کا رشتہ وہ اپنی طرف آ رہا تھا تو ساتھ ساتھ ہم جا رہے تھے چیزیں لوگوں کو مطلب ان کی جان بچانے کی مطلب کیونکہ ڈیوٹی پہ تھی تو مین تو جان بچائی جائے کیونکہ آپ کی ڈیوٹی کا یہی مقصد ہے کیونکہ آپ اسی لیے ہے مطلب آپ کام کر سوچا بھی نہیں تا مطلب جب جا رہے تھے اور لوگوں کو ساست ہم اس کو کر رہے تھے تو بندے نے اٹیک کیا فراس پہ کیونکہ میرے ساتھ ہی تھا تھوڑا سا دو چار قدم آگے نکلے تو اس چم اگ اس نے اس کو پر اٹیک کیا اور اس کو کافی تیز دار مطلب چاکو تو جسے اس کو اس نے سٹیپ کیا تو اس تیم تو مجھے کچھ سمجھ نہیں جب جیسی اس نے ٹرن لیا تو میں اس کے بلیڈنگ دیکھی ہے تو مجھے خود سمجھ نہیں آیا اچانکہ اس نے جمپ لگائی ہے میرے اوپر تو میں نے کوشش کیا کہ اپنے کیونکہ فیل نہیں ہو میں کیونکہ فراس کو دیکھ رہا تھا اور اس کو میں کوشش کر رہا جیسی کفیت ہو جاتی ہے سمجھ خون پڑھا ہے دوست جو آپ کا سکولی گیا گرانڈ پر گیا اس کو سٹیپ کیا گیا بڑا مشکل ہوتا حواس کو بھی قابو رکھنا مجھ اپنا اس کی کافی حالت بری دی کافی بلیڈنگ ہو رہی تھی اس کا سکن بھی یلو ہو رہی تھی بلکل وہ فینٹ ہو رہا تھا تو اتنے بھی میں ریڈیو پہ بھی کال کر کے انفار کیا اور ساتھ میرے فرنڈز ہیں ان کو بھی کال کر کے بتایا اور اپنے لوکیشن جنہوں نے ہیلپ کیا وہ نے مجھے مطلب اپنی کوئی کلوت ہوگیر پڑایا تاکہ پریشر میں بلڈ اپ کروں کیونکہ میں کھڑا مجھے اپنے بلڈنگ بلڈنگ ہو رہی رہی اسلام تو مجھے ہوش نہیں تھا جب انہوں نے کیا تو مجھے دیان دیا تو میری بھی کافی بلڈنگ ہو رہی تھی لیکن وہ نیک فراس کو بھی دیکھ رہی تو پھر اس کے بعد پولیس تو آگئی تھوڑے ٹائم بعد پولیس تو پہنچ گئی تھی لیکن یہ کہ پیرامیٹک سوڑا سا جب پہنچ تب تک کافی کیش ریٹیز تھی تو مطلب پھر کولیگز بھی آگے انہوں نے بھی ہیلپ آؤٹ کیا سی پی آر دیں کیونکہ تین چار جو میرے ساتھ کو لیکھ تھے انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا اور انہوں نے باقی جتنے بھی زخمی لوگ تھے انہوں کو بھی ہیلپ کر رہے تھے ساتھ ساتھ اس کو دیکھا پھر یہ کہ پیرامیڈک نے فراس کو سارا لوک آفٹر کرنے ہو گیا تو فراس لیکن اس کے بعد مجھے بلیڈنگ ہو رہی تھی اور میری بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی لیکن فراس کا بہت زیادہ تھا لیکن یہ سارا کچھ اس کو پھر کیا اور سارا کچھ انہوں نے سیچر پہ کیا پھر مجھے کیونکہ انہوں نے ڈیفرنٹ لیکیشن پھر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ فراس کو کس طرف سے لے گئے کیا ہوا مجھے تین دن بعد مجھے کیونکہ میرے پاس سوشل میڈیا ایکسیس نہیں تھی تو مجھے تین دن بعد مجھے فرنڈ نے اور یہاں کے سائکولوجس نے اس کی ڈیتھ کے بارے بتایا کیونکہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا اور میں بالکل انہوں نے کٹ آف کیا ہو تو مجھے مطلب سوشل میڈیا اور ہر چیز سے تو مجھے بعد میں اس کی ڈیتھ کا مجھے بعد میں بتا چلا چلے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر بھی کسی اس قسم کی قیفیت پر جائیں تو یہ ہوتا تو بڑا مشکل ہے کسی بھی سنسیبل آدمی کے لئے کہ دوست آپ کے ساتھ جوگ پر آپ دونوں اس حادثے کا شکار اور آپ کو بعد میں پتا چلے تو امپیکٹ سن یور مائنڈ اور ساری چیزوں پر لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بڑی دلیری کا کام کیا اور جو کولیک کسی وقت میں اپنے نمبر آپ کو چھوڑے جاؤں گا آپ بالکل میرے ساتھ رابطہ کریں اور ہم جس لیول تک بھی ہو سکتا بھی کمیلیٹی میمبر آپ کی پوری پوری حل بھی کریں سپورٹ بھی کریں گے بہت شکریہ آپ پہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اب آپ انیوزول چیز ہیں جو آپ کریں واقعی کو سوچنے کی برا وقت گزر گیا تو میرا فرض بنتا ہے میرے چھوٹے بھائیوں کی رہے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے لبہ پر مسکرات لاؤں تا کہ آپ اس ٹراما سے نکل سکیں یا نکل لے کی کوشش کریں ناظرین زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی تو تاہا جو ہے اور ان کے لئے بولنا بھی بڑا مشکل ہے اس لئے میں نے تھوڑی بات کی اور جو واقعہ ضروری جو وٹم ہے اس واقعے کہ ان سے میں آپ کو بات کروانا چاہ رہا تھا تو وہ بات کروائی انشاءاللہ پھر تاہا سے جب یہ سیدیہ پہتے پوری تفسینا بات کریں تب تک اللہ حافظ